میرے مواند دیکھیں ہم اور ڈیماند نہیں کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں مو بند رکھیں بس میرے معاویہ پینا سب بوشی تم کرو ڈیماند دیکھیں ہمارا تقاضی دیکھیں کیا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ شان والے تو وہ ہیں پر ہم تو صحابہ اور اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ سب کا ذکر ہو جاتا ہے ہاں پر ڈیماند دیکھیں میرے معاویہ پینا سب بوشی تم کرو میرے معاویہ پینا سب بوشی تم کرو بے شک معاویہ ہے بے شک معاویہ ہے وفادار صحابہ اب دیکھتے اسٹیج والے نیچے والے دونوں ہاتھ بلند کر کے ہے میری جان صحابہ ہے میری شان صحابہ ہے میری یان صحابہ میری پیچھان صحابہ ہاں پڑھنا کسیدہ بس ایک شیئر پڑھ کے میری ہاتھ بھی مکم ہے حضرت تشریف فرمائے ہیں یہ جو حضرت نے دو آشار پڑے ایک صدیق اکبر کے افضلیت پہ تھا اس کا منکر آلہ حضرت کے نزدیک حضرت مجدد الفسانی کے نزدیک میرے جد امجد حضرت خاض عبدالکریم کے نزدیک افضلیت صدیق اکبر کا رائی برابر بھی منکر رافضی ہے سننی نہیں ہے دوسرا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نوقع احترام کے متعلق اس پر ہمارا وہی موقف ہے اور ہمارا اگر ہم اہل سنت پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہی موقف ہونا چاہیے جو آلہ حضرت کا موقف ہے کہ اہل بیت کی بات آئے تو وہ قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہے سمجھائی؟ اور حضرت معاویہ سمیت ایک بھی صحابی کا منکر جہنمی کتوں میں سے کتہ ہے سمجھ میں آگئی؟ یہی آلہ حضرت کا موقف ہے یہی ہمارا موقف ہے اب کوئی پیر صاحب اس موقف پہ نہیں تو وہ پیر پیر نہیں ہے کوئی عالم اس عالم پہ نہیں علم اس بات پہ متفق نہیں تو سارے پیر اور مولوی اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے کوئی نات خواں اس موقف پہ نہیں تو اس کو چننا چھوڑ دیں سمجھا گے یہ دو اشار دوبارہ پڑھتے ہیں بھائی کہہ دیں سبحان اللہ آپ نے سنا پیر صاحب نے کیا بولا انہوں نے فرمایا عقیدت بعد میں عقیدہ پہلے بولو سبحان اللہ عقیدت اسی سے ہے جو عقیدے والا ہوگا اللہ تعالی ان کو سلامت رکھے اور محبت سے بولیں سبحان اللہ اب تو جذبہ اور بڑھ جانا چاہیے اہل سنت والے بیٹھے ہیں اہل سنت کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے اور حق والے انداز میں ہو رہا ہے اب مجھے عوام میں سے صحابہ کی آواز چاہیے صحابہ کے نام کا نعرہ مجھے عوام میں سے چاہیے دیکھتے ہیں یہاں سے لے کر آخر تک دائیں بھائیں آواز کتنی بلند ہے آپ نے کہنا ہے صحابہ دونوں ہاتھ اٹھا گئے ہے میری جان ہے میری جان ہے میری شان ہے میری آل میری پہچان ہے